السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آسانی سے بن جانے والی جھٹ پٹ سی دوا کلیجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی منٹوں میں آسانی سے بنے گی اور اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ بکرے کی کلیجی لی ہے آدھا کلو اور طوے پہ ہم اس کو بنائیں گے طوے پہ ڈالیں گے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اور آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کلیجی کلیجی کو بہت اچھی طرح سے میں نے واش کیا تھا کس طرح سے واش کیا اس کا میں آپ کو لنک دے دوں گی آپ اس پہ جا کے دیکھ لیجئے گا اور واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو کسی جالی میں کسی چلنی میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے نکل جائے تاکہ جب ہم اس کو آئل میں ڈالیں فرائی ہونے کے لیے تو اس میں سے چھیٹے نہیں اڑیں اور اس کو ہم فرائی کریں گے لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے بہت ہی چھٹ پٹ مزیدار سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور عید کے دن صبح صبح آپ اس کو منٹوں میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار چھٹ پٹی سی کلیجی بند کے تیار ہوگی چار پانچ منٹ ہم نے کلیجی کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ لیس ندر کا پیسٹ لیس ندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور فرائی کرتے ہوئے اس طرح سے ہم اس کو پلٹتے رہیں گے تو چار پانچ منٹ ہم نے پہلے خالی اس کو فرائی کیا آئل میں اور اس کے بعد لیسن ندر ڈالنے کے بعد مزید چار پانچ منٹ فرائی کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے آدھا چائے کا چمچ پسی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاودر اور آدھا چائے کا چمچ ہی ہم اس میں ڈالیں گے بھونا کھوٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ بھونا کھوٹا سوکھا دھنیا اور ایک چائے کا چمچ ہی ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسادہ اور نمک ہم ابھی اس میں نہیں ڈالیں گے اور نمک اگر آپ اس پوائنٹ پر ڈال دیں گے تو کلیجی جو ہے وہ سوفٹ اور نرمو ملائم نہیں بنیں گی سخت بنیں گی تو نمک ہمیشہ جب بھی کلیجی بنائیں تو نمک آخر میں ڈالا کریں جب کلیجی کافی حد تک گل جائے سوفٹ ہو جائے پک جائے جب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالوں کو اور مسالوں کو ہم نے جلنے نہیں دینا ہے ایک دو منٹ مسالے ڈالنے کے بعد اچھی سی بنائیں کریں گے اور اسی دوران تھوڑے سے پانی کے چیٹے ڈالیں گے بس ہلکا سا ہم نے پانی کے چیٹے ڈالنے ہیں تاکہ جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تلی ہوئی پیاز تو میں نے ایک درمیانے سا اس کی پیاز لی تھی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور شروع میں جب میں نے آئل ڈالا تھا وہ وہی آئل تھا جس میں میں نے پیاز فرائی کی تھی پیاز ڈالنے کے بعد بس ہم نے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ایک چوتھائی پیالی اس پہ ہم ڈالیں گے دہی اور دہی ڈالتے ہوئے فلیم بلکل لو کر لی جیگا تاکہ دہی پھٹے نہیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو ڈھک کے پانچھے منٹ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو پانچھے منٹ ہو گئے ہیں کلی جی کو ڈھک کے پکاتے ہوئے اب جو ہے کلی جی بہت حد تک بلکل تقریباً گل چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو دس منٹ شروع میں اس کی بھنائی کی اور اس کے بعد دو تین منٹ پکایا پھر ڈھک کے پانچھے منٹ پکایا تو اتنی دیر میں آپ کی پرفیکٹ جو ہے کلی جی گل کے پکے تیار ہو جائے گی اب ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک آدھا چاہے کا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ آپ جتنا کھاتے ہیں اس حساب سے ڈال لیں آدھا چاہے کا چمچ پسا گرم مسالہ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے لیمو کا رس تین چار باری کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو بس آپ نے کلی جی بناتے ہوئے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ نمک آپ نے آخر میں ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد اور یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم مزید اس کو دو تین منٹ کے لیے ڈھک کے ہلکی آج پہ پکا لیں گے تاکہ جو نمک ہے وہ کلی جی کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے نمک کا فلیور کلی جی میں آ جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے اوپر سے ہری مرچے ہرہ دھنیاں چھڑکیں گے لیموں کے ساتھ سرف کریں گے اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ